تو بھائیوں کیا آپ جانتے ہو کہ شطریہ سماج آج کے ٹائم سب سے بڑا چوتیا سماج بن چکا ہے تو بھائیوں پہاڑوں کی بات کریں جمہو ہمارچر اترہنڈ کے شطریوں کی بات کریں تو جہاں کے شطریہ پریبار ہیں میں بہت دنوں سے بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی بولتا ہے اور آج بھائی نے بھی میسے کیا تھا کہ دیکھ لیں جو لڑکیاں دیکھنا کیا ہے وہاں پر لڑکیاں دوسری کاشت کے ساتھ ہوتی ہیں دوسری درم کے ساتھ ہوتی ہیں میں ان کاشت والوں سے ان درم والوں کو بلکل بھی غلط نہیں بولتا کیونکہ سب سے پہلا کسور ہم لڑکیوں کی پرمپرا کا ہوتا ہے ان کے گھر والوں کا ہوتا ہے ہر کاشت کو ہر درم کو شادی اپس میں ہی کرنی جائیے سبھی کاشت درم ہمارے لئے برابر ہیں کیونکہ جب ہم راجہ پریبار سے ہیں تو ہمارے راج میں سبھی لوگ رہتے تھے ہم کسی کو شوٹا جاں بڑا نہیں سمجھتے نہ ہی ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ہم شوٹا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لئے سبھی پراجہ برابر ہے لیکن بعد دیکھنے کی یہ ہے کہ پہلے شادیاں نہیں ہوتی تھی اور ہوتی تھی تو پھر وہ راجہوں کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا وہ اب سبھی باقی وہ ہو لیکن آج کے ٹائم وہ چیز بہت کمجور ہو چکا ہے سماج وہ چیز بہت مشکل ہو رہی ہے مارڈنیٹی کے چکر میں شتریہ گیا کرتے ہیں کہ جو شتری لڑکیاں ہیں وہ سکول کالجوں میں ہی دوسری کاشٹ کے ساتھ جہاں کسی کے ساتھ رلیشن بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بھی سب کچھ دیکھا ہے تو جی اصل یہ تیرے حقیقت ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اب تو شادیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اگر کوئی شتریہ لڑکا اگر آپ مجھے بتائیں کہ مارڈنیٹی ہے لڑکی لڑکی کو پیار ہو جاتا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ پیار نہیں کرو لیکن اپنے سماج میں کرو شتریوں میں کرو اگر شتریہ لڑکا شتریہ شترانی سے پیار کرتا بھی ہے رائی پوت لڑکا رائی پوتانی سے پیار کرتا بھی ہے تو رائی پوتانی کے گھر والے نہیں مانیں گے بہی اگر کوئی دوسری جاتی کا لڑکا پیار کرتا ہے وہ بغا کر لے جائے گا اس کو تو گھر والے اس کے مان جائیں گے لڑکے پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سماج میں ہی کرے اپنے اس میں کرے لیکن لڑکیاں میکسیما دوسری جاتیوں میں مو مارنا سواد لینا پسند کرتی ہیں اور بعد میں جب ادھر شادی نہیں ہوتی سب کی تو ہوگی نہیں کیونکہ گیرہ تو کچھ پریباروں میں ہوتی ہے شادی نہیں ہوتی ریلیشن ان کے ہوتی ہیں اور جب وہ شادی نہیں ہوتی تو وہ کسی اپنے لڑکے سے شادی کرتی ہے پہلے کہیں اور اس نے سواد چکھا ہوتا ہے تو ایسا سماج بن چکا ہے پورا چھوٹی آپا چل رہا ہے بھی آج کے مارڈن ٹائم ہے یہ بلکل حقیقت بتا رہا ہوں میں اور دوسری بات یہ ہے بلڈ پیوٹی تو چھوڑو خیر آج وہ بات ہی نہیں رہی اگر رائی پود لڑکا شتری لڑکا اگر دوسری کسی سے شادی کر بھی لے گا تو وہ ادھر آ کر رائی پودا نہیں شترانی ہی کہلائے گی لیکن اگر ہمارے سماج کی لڑکی جو ہے وہ باہر جاتی ہے تو اس کے بچے رائی پود نہیں کلائیں گے شتری نہیں کلائیں گے تو مکس بلڈ ہو جائے گا بات دیکھنے کی جے ہے اگر اپنے پاس آئے گی تو چاہے آپ مانو گی پیور بلڈ تو نہیں ہوگا لیکن کلائے گی تو وہ جے ہی تو آپ سبھی کو سمجھنا پڑے گا کہ ان لڑکیوں کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے انہوں نے پورے سماج کا چوتی اپا بنا رکھا ہے شتریوں نے نہیں نہیں یہ شتریوں کے جو ابھی پر چل رہے ہیں جو پریوار ہیں جن کو so called modern پریوار جس کو کہتے ہیں انہوں نے سم کا چوتی اپا ہے جی